ہر روز پوش اپ کرنے سے آپ کو دو پروبلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلا تو یہ کہ پوش اپ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا آپ کے جسٹ اور ٹرائس اپ والے اسے پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن کسی بھی مسل کو بڑھنے کے لیے کچھ نیم ہوتے ہیں جنہیں فالو کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جب آپ پوش اپ کرتے ہیں تو جسٹ کی مسل ٹوٹتی ہے اب مسل کا ٹوٹنے کا مطلب ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تب ایکسرسائز کے پریشر کی وجہ سے مسل میں کچھ چھوٹے اٹھے مایکرو لیول پر ڈیمیج کریٹ ہوتا ہے اور پھر جب آپ کھاتے پیتے ہیں اور سب سے ضروری جب آپ شریر کو آرام کے لیے صحیح وقت دیتے ہیں تو آپ کا شریر اس مسل کو ریپیئر کرنایا کام کرتا ہے اور پھر جب دوبارہ سے ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر سے مسل ٹوٹتی ہے اور پھر سے آپ کا شریر اسے ریپیئر کرنایا کام کرتا ہے اور اسی طریقے سے مسل پہنے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے مسل کی گروہ بھی بڑھنے لگتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کی جو مسل ٹوٹتی ہے اسے دوبارہ ریپیئر کرنے کے لیے کم سے کم ہمارے شریر کو 48 گھنٹی یعنی دو دن کا سمیں لگتا ہے یہی پر پہلی پرابلم سامنے آتی ہے جب آپ ہر دن پوش اپ کرتے ہیں تو آپ کی جیس کی مسل ٹھیک سے ریپیئر نہیں ہو پاتی اور اگلے ہی دن آپ پوش اپ کر کے اسے دوبارہ سے ڈیمیج کر دیتے ہیں جس سے کی مسل کو ریپیئر ہونے کا صحیح سمیں نہیں مل پاتا اور ایسے میں آپ کی مسل کی گروہ دیا تو رک جاتی ہے یا پھر دیم بھی بڑھ جاتی ہے اور دوسری پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے شریر کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں ایک اپر فرنٹ باڈی یعنی کی آپ کے شریر کا سامنے والا حصہ دوسرا لور باڈی یعنی کی آپ کے شریر کا نشلہ حصہ اور تیسرا اپر بیک باڈی یعنی کی آپ کے شریر کا پچھلہ حصہ اب دھیان سے دیکھیں اگر آپ ہر دن پوش اپ کرتے ہیں تو بیسے کے لیے آپ اپنے شریر کے سامنے والے حصے کیلئے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے لور باڈی اور بیک مسلس کا کیا اس کے لیے آپ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے ایسے میں تو آپ کے بیک مسلس بھی ٹھیک طرح سے گروہ نہیں ہوگی اور آپ کے پیٹ بھی ہو سکتا ہے دیرے دیرے تھوڑے اور پتلے ہو جائیں اس لیے آپ کو اپنی ایکسرسائز روٹین میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا چاہیے جو کہ آپ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں جس میں سے منڈے ہفتے کا پہلا دن آپ اپر فرنڈ باڈی کے لیے پش اپ کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی چیسٹ شولڈر اور ٹرائسیم مسلس ٹرین ہوں گے دوسرے دن آپ لوگر باڈی کے لیے ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ سکوٹ یعنی کی اٹھک میٹک جیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز پیرو کی مسلس کو مضبوط بنانے کے لیے کافی مددکار ہے اور تیسرے دن آپ کو اپر بیک باڈی کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے جس کے لیے پل اپس جیسے ایکسرسائز کرنے ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ اسے ٹھیک سے کرنے سے آپ کے بیک اور بائسیپ دونوں مسلس ٹرین ہوتے ہیں وینس جے کو آپ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کریں گے اور پھر سے فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے کو پہلے کی گئی تین ایکسرسائز کو سیریل نمبر سے آپ کو دو بارہ ریبیٹ کرنا ہے اس طرح سے ایک ہفتے میں دو بار آپ کے پوری باڈی ایکسرسائز ہو جائیے پل اپس ایکسرسائز کو اس لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے اسی لیے اگر آپ کسی بھی وجہ سے پل اپس نہیں کر سکتے تو آپ ایک دن پوش اپس اور دو سن سکوائٹ پھر پوش اپ پھر سکوائٹ اس طرح سے باری باری دون ایکسرسائز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پل اپس کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہی ہے پل اپس کرنے کا کیا آپ دو چیزے سائٹ میں رکھے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور پیچھ میں ڈنڈا رکھ کر کے پیرو کی سپورٹ لگر کے آپ پل اپس کر سکتے ہیں سو اس سے آپ کے ہاتھوں پر کم لوڈ آئے گا اور آپ ایزیلی پل اپس کو پفارم کر پائیں گے اپنے گھر پر اگر آپ دوستو ویڈ گین ڈائٹ پلین ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر جاگر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہائی پروٹین فورٹس کی لیسٹ چاہیے وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر ہے وہ بھی آپ جاگر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ملتے آپ سے